یہ اسمبلی ہمارے عوام کی سب سے مقدس ایک ایوان ہے اس لیے کہ عوام نے اپنے ووٹوں سے ان ممبران کو یا منتخب کر کے بیجا ہے آج ہم یہ پوچھنا چاہ رہے کہ ہمیں جو ایک آئلی ریفائنری بنائی جا رہی ہے اس کے متعلق اس ہاؤس کو آگاہ کیا جائے لیکن افسوس سے کہنا پڑھ رہا ہے کہ جس طرح کہا گیا میرے دوستوں نے کہ آج تک وفاقی حکومت نے گواہدر سے متعلق اس ایوان کو نہ تو اس حکومت کو اس صبائی حکومت کو اور نہ ہی اس ایوان کو کبھی اعتماد میں لیا ہے ہم آغاہ صاحب نے بڑی طویل بات کی گواہدر پھر سی پیک کا پھر مغربی روٹ کا پھر اس کے انرجی پارس کا پھر اس کے سب کوریڈورز کا اس کے ریلوے لائن کا یہ جناب سپیکر صاحب یہ کوئی اس وقت چیالیس ارب ڈالر کا کوئی پروجیکٹ تھا آج شاید یہ بڑھ کر کے کوئی ستر ارب ڈالر تک پہنچ رہا ہے لیکن اس تمام اتنی بڑی رکم میں اتنے بڑے پروجیکٹ میں اس عوام کے لیے یہاں صوبے کے عوام کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں آپ نے دیکھا کہ مغربی روٹ کا جس طرح اس ہاؤس نے مطالبہ کیا آل پارٹیز کانفرنس نے مطالبہ کیا اور حکومت نے مانا کہ پہلی ترجی کے طور پر ہم مغربی روٹ کو لیں گے لیکن وہ بات صدا بسہرہ رہی کوئی اس میں کسی نے اس آؤس کی آواز نہیں سنی نہ کسی نے آل پارٹیز کانفرنس کی آواز سنی جناب سپیکر صاحب ہم اس بات کے لیے رو رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے لیکن آج آپ کو یہ بتا دو جناب سپیکر صاحب کہ یہ میرے ساتھ لسٹ ہے اور اس میں لسٹ آب بلوچستان پروجیکٹس ان پی ایس ڈی پی اٹارہ انیس یہ صرف میں روڈ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں جو منظور شدہ سکیمات ہے جو پچھلی دور میں منظور ہوئی آج صرف روڈ سیکٹر میں آپ کی صوبے کے کوئی ستارہ کے قریب بڑے بڑے پروجیکٹ بائیس عرب روپے مالیت کے پروجیکٹ پہ کٹ لگائے گیا ہے بڑے اہم سر کے اس میں شامل ہے یہ تمام ہاؤس کے جتنے بھی ہمارے ممبران صاحبان ہیں سب علاقے سے گزرنے والے بڑے بڑے روڈ یہ ابھی لگا ہے لگا لیا میں فیڈل پی ایس ڈی پی ابھی جو روائز ہوا ہے یہ میرے پاس لسٹ ہے اگر چاہے میں منسٹر صاحب کو پروائیٹ کر سکتا ہوں یہ جا کر وہاں پوچھ لے ہم یہاں منی بجٹ جب آیا تھا اس میں یہ میں آپ کو دے دوں گا جناب اے سپیکر صاحب ہم یہاں رو رہے ہیں بڑی لمبی تقریر ہمارے دوست نے کی عمل بھائی نے میں خود گواہدر گیا وہاں میں تین روز گزارا وہاں کے عوام کی حالت جب میں نے دیکھی تو کیا اب ہم اس کے لئے رو رہے ہیں لیکن وفاقی حکومت اس حق تک وہ نیچے آگئی ہے کہ وہ ہمیں ہمارے روڈ سیکٹر کے منظور شدہ سکیمات کو انہوں نے کاٹے محترمہ ہماری ہمارے دوست نے ابھی محترمہ نے بات کیا ہمارے صافی دوستوں نے واک آؤٹ کیا ہمارے دوست اب یہ تیسری مرتبہ ہے واک آؤٹ کر رہے ہیں ہم نے یہاں ریزولوشن پاس کیا ان کے حق میں مسئلہ کیا ہے یہ کیوں بائی کاٹ کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ جب سے موجودہ وفاقی حکومت آئی ہے اس کے معاشی پالیسیاں اتنی عوام دشمن ہیں کہ تمام اخبارات والوں نے تمام الیکٹرونک میڈیا والوں نے ان پہ اتنی قدغنے لگائی گئی کہ انہوں نے اپنے سینکڑوں لوگوں کو فارغ کیا ہے اب یہ آپ کو پتہ ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ایک روڈ لوگوں کو روزگار دیں گے ان صافیہ ازرا سے پوچھا جائے کتنے سینکڑوں ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پچاس لاکھ گرم تعمیر کریں گے پچاس لاکھ لوگوں کو بے گر کیا گیا ہے کراچی میں آپ جا کر دے کے باقی ہمارے صوبے میں آپ جا کر دے کے اصل میں جناب سپیکر اس حکومت نے جو معاشی ابھی انہوں نے کہا ہم نے گیس مجبوری کی بنیاد پر مہنگی کی گیس مہنگی ہو گئی بجلی مہنگی ہو گئی آشائے خرد نوش مہنگا ہو گیا تو یہ تو کہاں سے آیا اب سارا ملبہ پچھلی حکومت پر ڈالا جائے نہیں آپ نے کیا کیا ہے آپ کی معاشی پالیسیاں کیا ہے آپ کا اس صوبے کے ساتھ اس عوام کے ساتھ کیا امدردیاں ہیں کیا آپ نے کتنے کٹ لگائے میں نے صرف روڈ سیکٹر کا آپ کو بتائے موسیقی